اسلام علیکم کل وزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ پاکستانی فوج کی مدد لی جائے گی ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے حوالے سے اور اس کا مقاعدہ آغاز اسلامباد سے ہو چکا ہے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلامباد کی ویڈیوز ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ابھی بھی یوٹیوب پر پڑی ہوگی اگر مجھے مل گی تو میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا کہ کچھ لوگ سڑک کو روک کر احتجاج کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پولیس والے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچاس ساٹھ لوگیں ایک مین روڈ کو انہوں نے روکا ہوا ہے لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اسی دوران پاکستان آرمی کے دو جوان آتے ہیں اور وہ صرف ڈنڈا ان کو دکھاتے ہیں within the minute وہ لوگ سارے کے سارے وہاں سے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور سڑک کھل جاتی ہے اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے ڈنڈے کی سنتی ہے نہ کہ کسی کی زبان سنے نہ کسی کی بات سنے یا کسی قانون کو فالو کر سکے مطلب ان کو قانون بنا کر بھی دو ان کے فائدے کے لیے عوام کے فائدے کے لیے تب بھی ان کو ڈنڈا چاہیے تو بلاخر ڈنڈے کو متعارف کرنا پڑا اور ڈنڈا میدان میں آ چکا ہے اور ڈنڈے نے بہت سو کی دوڑے لگوا دی ہے کیونکہ ہمارے جو تاجر کچھ ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں کچھ جو ہوتے وہ اپنے آپ کو گھنڈے سمجھتے ہیں جو شاپ کی پرض ہوتے ہیں کہ بھئی تم کون ہوتے ہیں یعنی پولیس کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ تو پولیس کے افسران کو فون کر دیتے کہ بھئی ہماری شاپ کھلی رہے گی ہم کسٹمرز کو یہاں بیٹھ کر ڈیل بھی کریں گے ان کو کھانا بھی کھلائیں گے تو آپ اپنے ایسے چوہ ساپ کو کہہ دیں یا جو بھی پولیس والے یہاں پر آئے ہوئے کہ ہمیں تنگ مت کریں آپ کو خرچہ پانی پہنچ جائے گا کچھ تو ایسے لوگ ہیں اب ان لوگوں کی بھی دوڑے لگنا شروع ہو چکی ہے دوسرا ہم خود جو قوم ہے مطلب ہمیں شعور ہی نہیں ہے ہمیں اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری بہت خطرناک حد تک پھیل رہی ہے ہندوستان میں تباہی مچا چکی ہے ہندوستان کے جو حالات ہیں اس پر میں آلریڈی دو ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اب جو مزید اپ ڈیٹس آئی ہے وہ انتہائی خطرناک افسوسناک ہے ہندوستان ہمارا عزی دشمن ہے ہمارا ہمسایہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود جب آپ وہ معلومات سنیں گے وہ ویڈیوز دیکھیں گے شاید آپ نے بہت ساری دیکھ لی ہوں گی تو آپ کو رحم بھی آئے گا اور آپ ان کے لئے دعا بھی کریں گے اور ان کے لئے دعا ضرور کریں کیونکہ ہندوستان اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت نے پھج سکا ہے اپنی گورنمنٹ کی ناہلی کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ یہاں پر اب اعلان کرتی ہے کہ ہم فوج کو لے کے آ رہے تاکہ لوگ ایس او پیس پر عمل کرنا شروع ہو جائے اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج نے آ کے آپ کو ڈنڈا مارنا ہے چھے بجے کا ٹائم ہے تو چھے بجے تمام دکانوں کو بند کر دیا جائے گا جو دکانیں نہیں کھلی تو وہاں پر فوج جائے گی اور فوج ان کو کہی گی کہ بھئی آپ بند کر دیں خدا کا خوف کرے حکومت آپ کے لئے سب کچھ کر رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا جو لوگ ماسک نہیں پہنتے پہلے تو جب پولیس کا ڈنڈا چلا تھا آج سے بیس دن پہلے اور ٹکا کے چلا تھا اس دوران لوگوں کو جب ایف آئی آر کر کے ان کو اندر کیا گیا تب تک تو لوگ ماسک پہنتے رہے لیکن آج کی اگزیمپل میں دے دوں سوری کل کی میں اگزیمپل دے دوں تو میں جمعہ پڑھنے گیا اور جمعہ کے دوران میں نے شاید ایک یا دو لوگوں کو دیکھا اور وہ بھی دونوں چھوٹے معصوم بچے تھے جو میری صرف میں آس پاس کھڑے تھے ان دو لوگوں نے صرف ماسک پہنا ہوا تھا اور ایک میں خود تھا باقی کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی ماسک نہیں تھا تو ہم لوگوں کو ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے ہم ڈنڈے کی ماننے والی قوم ہیں ہم پیار سے سمجھنے والے قوم نہیں ہیں ہمیں یہ نہیں کہ ہمارا فائدے کے لیے ہماری حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے آئے دن اسد عمر کبھی پریس کامفرنس کرتے کبھی وزیراعظم یہ بات کرتے کبھی ٹویٹس کی جاتی ہے وزراء کی جانب سے لیکن کسیوں کوئی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا یہی حالات ہندوستان میں تھے آج وہاں پر ایک ایک دن میں تین لاکھ کیسز سامنے آرہے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے بیٹس ختم ہو چکے ہیں وہاں پر ایک ایک بیٹ کے اوپر تین تین چار چار مریضوں کو لٹھایا گیا تو فوج جو ہے شہر کے اندر ڈیپلائٹ کی گئی ہے پھر کچھ لوگ ایسپی اعتراض یہ کہتے ہیں کہ جناب فوج کو کیوں لائے گیا ہے کیوں سیول محک میں جو ختم ہو چکے تو دنیا بھر میں جب حکومتیں مسئیبت میں ہوتی ہے جتنے بھی بڑے ممالک ہے جو جمہوری ممالک خود کو سمجھتے ہیں تو وہاں پر فوج کی مدد لی جاتی ہے اور یہ پہلی مرتبہ شہروں میں شہر کے معاملات کے اندر سیویلین میٹرز میں فوج نہیں آئی بلکہ اس سے پہلے پاکستان میں جو دو تین بڑے سلاب آ چکے ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی کی تب بھی فوج کو بلائے گیا اور فوج نے عوام کی مدد کی تھی بھرپور طریقے سے مدد کی تھی اور اس کے علاوہ زلزلوں کے دوران دوزر سات آٹھ کا زلزلہ جو تھا اس دوران بھی فوج کو ہی بلائے گیا اور پاکستان کے اندر جو بڑے احتجاج ہوتے اور جب حالات کنٹرول سے وائر ہو جاتے دڑکی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اب اسلامباد میں آغاز ہو چکا ہے اور آج آپ کو نظر آئے گا کہ لاہور کراچی کوئٹا جو پاکستان کے بڑے شہر ہے اور وہ علاقے جہاں پر زیادہ آبادی ہے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے مارکیٹس بنی ہوئے رش ہوتی ہے اور جہاں پر لوگ ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے تو وہاں پر فوج تیونات کی جائے گی شروع میں ان کا لہجہ آپ کو وارن کیا جائے گا لیکن ایک دو تین دن کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی اور پھر کسی کوئی نہیں سنے جائے گی اور سب کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی بجائے اس کے کہ آپ بے عزت ہو آپ کو پولیس پکڑے فوج پکڑے آپ پر ایف آئیات درج ہو اس سے بہتر ہے کہ ایک ماسک ہے وہ آپ پہن لے سب سے آسان حال لے پانچ دس روپے کا مل جاتے ایک پہن کر رکھے ایک اس پاکٹ میں رکھ دے اگر آپ کے پاس پینٹ ہے تو چار اپنے پاس رکھے تاکہ اگر ایک 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 سپائر ہو جائے اس کو پھینکے دوسرا آپ استعمال کرنا شروع کر دے بجائے اس کے کہ آپ تھانوں کے کچھہریوں کے چکر لگائے آپ کی تصویریں آئے آپ کی ویڈیوز بننے آپ کے ہتکڑیاں لگے تو یہ ہتکڑیاں لگنا یہ کوئی اس طرح کا نہیں کہ غیرت مند لوگوں کا کام ہے بلکہ یہ تو بے وکوف لوگوں کا مجرموں کا کام ہے تو اگر آپ مجرم بن کر رہنا چاہتے جرم کرنا چاہتے تو شوق سے کریں اپنا نام بنائے آپ ٹی وی اخبار میں آئیں گے آپ کو گردن سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے اور اگر آپ باعزت شہری کی طرح رہنا چاہتے تو ایک ماسک ہے اور اگر آپ دکانداری کرتے تو چھ بجے آپ اپنا آفیس دکان جو بھی آپ کا ہے مرکز وہ آپ کلوز کر کے آپ گھر چلے جائے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا کیونکہ آپ قانون پر اس وقت عمل کر رہے ہوں گے اور اگر آپ قانون کو توڑیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا پاکستان ہمیشہ زندہ بات